اسلام علیکم سٹوڈنٹس کیسی ہیں آپ انشاءاللہ بہت اچھی ہوں گی اور اللہ ہمیشہ آپ کو اچھا خوش شادمان رکھے صحت اور تندرستی کے ساتھ آپ سب لوگ دوبارہ کالیج جوائن کریں اور اچھے سے اپنی سٹڈیز اس کو جاری رکھیں آمین کل ہم لوگ نے جو چپٹر سٹارٹ کیا ہوا ہے وہ نوٹیشن کا ہے مطلب علامات کا تو پرپس اور فنکشن آف نوٹیشن جو ہے وہ ہم نے شروع کیا ہوا ہے وہ ہم آج پڑھیں گے کل جو ہے وہ ہم نے پڑھا تھا کونسیپٹ آف نوٹیشن اور سیمبلز اور علامت کی تعریف کیا ہے علامت کی اقسام کون کون سی ہیں دو طرح کی اقسام تھیں خالص علامات اور مخلوط علامات مطلب پیور نوٹیشن اور مکس نوٹیشن اس کی مثالیں بھی ہم نے پڑھیں گی آج جو ہے وہ ہم پڑھیں گے پرپس اور فنکشن آف نوٹیشن مطلب علامات کے مقاصد فرائض اور اہمیت کیا ہے تو اپنے لیکچر کا آغاز کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم رب بشرالی صدری ویاسر لی امری وحلو لگ جدہ من لسانی یفقہ ہو قولی رب زدنی علماء رب زدنی علماء رب زدنی علماء پرپس اور فنکشن آف نوٹیشن عملی کتابی درجہ بندی کی بنیاد علامت ہے علامات جو ہیں یہ کسی بھی بک کلاسیفیکیشن کی جو ہے وہ اس کی بنیاد ہیں کوئی بھی درجہ بندی سکیم علامت کے بغیر پوسیبل نہیں ہے نوٹیشن اس کے فنکشن میں سے دیکھتے ہیں پریفرنس ٹو نوٹیشن علامات کو ترجیح دینا علامت کے بغیر کسی بھی درجہ بندی سکیم کو ہرگز ہرگز عملی جامع نہیں پہنایا جا سکتا لہٰذا علامات کو اولین حصیت حاصل ہوتی ہے جبکہ درجہ بندی سکیم کو سانمی حصیت حاصل ہوتی ہے کسی کوئی بھی درجہ بندی سکیم علامت کے بغیر پوسیبل نہیں ہے اور علامت جو ہے وہ درجہ بندی سکیم کی اولین ترجیح ہے اور حتیٰ کہ ہم درجہ بندی سکیم کو سانمی ترجیح لیں گے اس کی جو بیس ہے بیس کسی چیز کی بیس کس چیز سے بندی ہے اس کی جو بیس ہے وہ بندی ہے علامت سے درجہ بندی کی بیس جو ہے وہ علامت ہے تو علامت جو ہے اس کو ہم درجہ بندی کی بیس کہیں گے اور اس کے بغیر درجہ بندی جو ہے وہ پوسیبلی نہیں ہے دوسرا آگیا تلاش کرنے والی ترقید علامت جو ہے وہ تلاش کرنے والی ترقید ہے علامت کے ذریعے کتب کو آسانی سے تلاش کیا جا سکتا ہے اور اس کے ذریعے سے ہی کیٹالوگ اور زخیرہ میں وہاں مابین تعلق پایا جاتا ہے کیونکہ ریڈر کیٹالوگ سے طلب نمبر کو دیکھ کر علماری سے کتاب کو تلاش کرتا ہے یہ کیٹالوگ حروف تحجی کے اعتبار سے ترقید دی جاتی ہے اور اس کا کاری کو پتا ہوتا ہے یوں علامات لائبریری کیٹالوگ کے فرائز ایساں طریقے سے سرانجام دیتی ہے آپ کو میں نے بتایا تھا کہ جو طلب نمبر ہے وہ کسی بھی بک کا ایڈنٹیفیکیشن نمبر ہوتا ہے اور وہ کس سے بنتا ہے طلب نمبر دو چیزوں سے بنتا ہے ایک درجہ بند نمبر اور ایک اُس کو آتھر نمبر ہوتا ہے اُن دو نمبروں سے ملکا طلب نمبر بنتا ہے لیکن اُس کا جو basic component ہے وہ ہے درجہ بند نمبر یعنی اُس کا classification number اور جو ہم نے اپنا کیٹالوگ ہے اُس کو بھی ہم نے اسی ترتیب سے ترتیب دیا ہوتا ہے اب جو درجہ بند نمبر ہے وہ ہمارے کیٹالوگ کارڈ پر لکھا ہوتا ہے اور وہ ہی طلب نمبر ہمارے کٹالوگ کارڈ پر لکھا ہوتا ہے اور وہ ہی کال نمبر ہماری بک کیوں پر لکھا ہوتا ہے تو جو ہی کوئی ریڈر لائبری میں آتا ہے اور وہ کٹالوگ کیپنٹ پر جائے گا اپنی مطلوبہ بک تلاش کرے گا اس کے اوپر اس کا کال نمبر لکھا ہوگا یعنی طلب نمبر لکھا ہوگا اور وہ اس کال نمبر سے اپنی ایکزیکٹ لوکیشن تک پہنچ جائے گا مطلب within minutes اس میں اس کو زیادہ ٹائم نہیں لگے گا تو یہ جو ہے یہ اس لیے جو یہ ہے ہماری علامت جو ہے یہ locating device کا کام کرتی ہے تیسرا اس کا point آ گیا to provide briefier heading ٹھیک ہے brief heading دیتی ہے علامت سے مختصر تر اور زیادہ تسلی بخش انوانات مل جاتے ہیں جب الفاظ کی اندراجات کے لیے استعمال کیے جائیں تو اس سے علامت لمبی ہو جائیں گے اور مناسب انوانات نہیں لگائے جا سکیں گے لیکن جب الفاظ کی وجہ علامت استعمال کی جائے تو اس سے انوانات میں اختصار پن پیدا ہو جائے گا اور انوانات بڑے تسلی بخش بھی ہوتے ہیں ٹھیک ہے مطلب ہم جو ہے پورا اپنی لمبی لمبی سبجیکٹ heading نہیں لگائیں گے ہم جو ہے اس کو brief کر کے لگائیں گے اور وہ جو ہے اس سے ہمیں فوراں پتا لگ جائے گا کمپیوٹر سائنس نمبر 004 ہسٹری آف پاکستان نمبر 954.91 فوراں پتا چل جائے گا نا 954 900 نمبر ہے کس کا 900 نمبر ہے ہسٹری کا 95 95 ہسٹری آف ایشیا 491 پاکستان ٹھیک ہے 954.91 کس کا نمبر ہو گیا ہسٹری آف پاکستان 954 کس کا نمبر تھا ہسٹری آف ایشیا اب ہم اگر ہم لکھتے ہیں ہسٹری آف پاکستان تو ہمیں پورا نمبر لکھنا پڑے گا 954 954.91 تو آسان نمبر ہے نا وہ ایک علامت کے طور پر ہمیں پتا ہے کہ یہ ہسٹری آف پاکستان کا نمبر ہے کیونکہ 5491 پاکستان کا نمبر ہے لیکن اگر ہم ہسٹری آف پاکستان لکھیں گے تو اتنا لمبا سبجیک لکھنا پڑے گا تو اس لیے یہ جو ہے یہ بریف ہیڈنگ کے طور پر کام کرتی ہے اس کے بعد گائیڈنگ آف لائیبری علامات سے کائرین کتب کا بہتر طریقے سے استعمال کرتے ہیں اس سے ان کے وقت اور محنت دونوں کی بچت ہوتی ہے لائیبریڈی کا عملہ بھی علامات سے ہی کائرین کی خدمات سر انجام دیتا ہے یوں علامت لائیبریڈی کی رہنمائی میں معابن ثابت ہوتی ہے ٹھیک ہے کہ جو علامت ہے یہ اس سے ہم کتب کا بہتر طریقے سے استعمال کر سکتے ہیں ہمارا وقت بھی بچتا ہے ہماری جگہ جگہ بھی بچتی ہے تو اس طریقے سے ہم جو ہے وہ اپنی جو ہمارے ریڈرز آتے ہیں ان کو بہت اچھے طریقے سے ان کی رہنمائی کر سکتے ہیں ہیلپ فول ان لینڈنگ سرپسز کتب علامات کے ذریعے سے ہی مراحل تہہ کرنے کے بعد کاؤنٹر پر پہنچتی ہے اور یوں علامات جو ہیں وہ سرکولیشن ڈیسک پر ہم اپنی خدمات ہم اس سے انجام دیتے ہیں کہ جب کسی نے کوئی بک بوڑو کرنی ہے اور کسی نے کوئی بک لینی ہے تو وہ جو ہمارا سرکولیشن ڈیسک ہے جہاں سے بکس ایشو اور ریڈرن ہوتی ہیں اس کو سرکولیشن ڈیسک کہتے ہیں وہاں پہ وہ جب اپنا کاؤنٹر تک آیا اب جب وہ کاؤنٹر تک آئے گا سرکولیشن کاؤنٹر تک وہ اپنی بک دے گا تو جو ہم نے اس کا ریکارڈ رکھنا ہے اپنی سٹیٹیسٹکس مینٹین کرنے کے لیے وہ ہم نے اس کا کال نمبر رکھنا ہے ٹھیک ہے اس کا کال نمبر اور جو وہ کیا ہے وہ علامت ہے یا اس کا ہم ایک سیشن نمبر بھی اگر لکھتے ہیں تو وہ بھی ایک علامت ہے تو علامات جو ہیں وہ ہمارے سرکولیشن ڈیسک کے اوپر اور ہماری لنگنگ سرویسز میں بہت امپورٹنٹ رول پر پلے کرتی ہیں کتابوں کو درجہ بند اور کیٹالوگ کرنے کے بعد علماریوں میں بھیجا جاتا ہے کتاب کی پشت پر ہم لگاتے ہیں کال نمبر جو کس کا مجموع ہے درجہ بند نمبر اور کتابی نمبر کا جس سے کتابوں کو آسانی سے رکھنے میں مدد ملتی ہے کہ جو ہم نے کال نمبر لگایا ہوتا ہے جو دو چیزوں کا مجموعہ ہے درجہ بند نمبر اور کتابی نمبر ان دونوں کا مجموعہ جو ہے اسے مل کے بنتا ہے کال نمبر اور اس کے حساب سے ہم نے اپنی جو بکس ہیں ان کو اپنی شیلفز کے اندر ارینج کیا بہتا ہے تو یہ جو ہے یہ ہماری بکس کو مینٹین کرنے میں آسانی پیدا کرتی ہے اور دوسرا یہ کہ جب ہماری بکس ایشو کرنے کے بعد ایشو کر کے جب ریٹرن ہوتی ہیں واپس آتی ہیں جب تو بھی ہمیں پتا ہوتا ہے کہ اسی ہی کال نمبر سے کہ ہم نے اس بک کو اس کی کون سی جگہ ہے کون سی سپیسیفک جگہ ہے وہاں پہ ہم اس بک کو رکھ دیتے ہیں تو اس لیے ہمیں یہ جو ہے بکس کو کھیڑتی ہیں اگر ہم جو ہے وہ سبجیکٹ ہیڈنگز لگائیں تو وہ بہت زیادہ جگہ کھیڑیں گے تو علامت جو ہے وہ کم جگہ کھیڑے گی یہ علامت کتاب کے مختلف حصوں خصوصاً کتاب کی پشت پر کتابی پلیٹ پر ڈیٹ سلپ پر لگائی جاتی ہے اور ان کو لکھنے میں بھی کم وقت لگتا ہے اور زیادہ کتب کو رکھنے کے لیے جو ہمارا کال نمبر ہے وہ ایک جگہ پر نہیں لگاتے وہ کتاب کی پشت پر لگاتے ہیں کتابی پلیٹ پر لگاتے ہیں ڈیٹ سلپ میں لگاتے ہیں تو مختلف جگہ پر جب ہم لگاتے ہیں تو وہ بریف ایک چھوٹی سی علامت کے طور پر ہمیں پتا چل جاتا ہے کہ اس ہم کتاب کال نمبر سے اس کا جج کر سکتے ہیں کہ اس کا جو ہے وہ ٹائٹل کیا ہوگا اور یہ کون سے سبجیکٹ کی روپ ہے تو اس لیے اس کو لکھنے میں بریف لکھنے میں آسانی رہتی ہے کیونکہ وہ کم جگہ اور کم ٹائم کھیرتا ہے نئے موضوعات کی بنجارش علامت insertion of new سبجیکٹس علامت لچکدار ہوتی ہے اس لیے جب چاہے نئے موضوعات یا زیلی موضوعات کو اس میں سمویا جا سکتا ہے ٹھیک ہے کیونکہ یہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ درجبن سکیم جو ہے وہ ہی جو ہے کامیاب ہوتی ہے جس کی اندر نئے سبجیکٹس کو سمونے کی گنجائش موجود ہوتی ہے تو جو جیسے ڈی ڈی سی میں پہلے کمپیوٹر نہیں آیا تھا جرنلیزم کا اور نمبر دیا گیا تھا تو وہ ایک جرنلیزم جب ایک پورا سبجیکٹ بن گیا تو دبل 07 اسی طرح جب کمپیوٹر پورا سبجیکٹ بن گیا تو اس کو ڈبل 04 سے ڈبل 06 تک نمبر دی دی گیا تو جو علامت ہے اس کے اندر اتنی لچک ہونی شاہیے کسی بھی درجہ مدی سکیم میں کہ نئے جو سبجیکٹس آنے والے ہیں ان کو اس کے اندر جگہ دی جا سکے پھر آگیا town convenient means of arranging books on shelves علامت کے ذریعے کتابوں کو علماریوں میں ترتیب دینا بہت آسان ہے میں نے آپ کو بتایا کس طریقے سے کال نمبر کے تھو کال نمبر کے تھو ہم علماریوں میں کتابوں کو آرام سے ترتیب دے سکتے ہیں محمد حافظہ کا استعمال علامت جو ہے وہ ہمارے حافظے کو قوت دیتی ہے علامت کو ذہن نشین کرنا نمبر لگانا یاد کرنا بہت زیادہ آسان ہوتا ہے اور ہم ان علامت کو بڑی آسانی سے شیڈول کی مدد کے بغیر درجہ بندی میں استعمال کر سکتے ہیں علامت جو ہے وہ ایسی یوز کرنی چاہیے جو بہت ایزیلی یاد ہو سکے تو جیسے بہت ساری علامت جیسے ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ ہسٹری آف پاکستان کا نمبر ہے نائن فیسٹی فور پائنٹ نائن مار بہت سارے میں آپ کو نمبرز بتاتی ہوں تو کیونکہ وہ نمبرز ہیں اس لیے ہمیں بڑی آسانی سے یاد رہتے ہیں اور ایک ہی طرح کے نمبر ہیں صرف عربی عداد استعمال کیے گئے ہیں تو اس لیے ہمیں یہ نمبر یاد کرنا آسان رہتا ہے اس لیے یہ جو ہے ہمارے حافظے کو قوت دیتی ہے اور ہمارے حافظے میں علامت ذہن نشین ہو جاتی ہیں پھر آگیا اسینشیلز اسینشیل فور پریکٹیکل امپورٹنس آف بک کلاسیفکیشن کتابی درجہ بندی کے عملی اطلاق کے لیے ضروری علامات علامات کتابی درجہ بندی کے عملی اطلاق کے لیے نہایت ضروری ہیں کیونکہ علامات کے بغیر کتب کی درجہ بندی کا عمل ناممکن ہے جیسے درجہ بندی لائبرینیون چپ کی بنیاد قرار دی گئی ہے اسی طرح یہ کہا جاتا ہے کہ علامات عملی کتابی درجہ بندی کی بنیاد ہیں کیونکہ اس کی میں نمروں کو مستقل حصیت حاصل ہوتی ہے بعض دفعہ یہ کوئسٹن بھی آ جاتا ہے کہ علامات عملی کتابی درجہ بندی کی بنیاد ہیں اس کی وضاحت کریں ٹھیک ہے تو اس کے اندر آپ نے یہ ساری جو اس کی امپورٹنس اور اس کے جو پوائنٹس ہم نے پڑے ہیں یہ سارے آپ نے لکھنے ہیں کہ علامات کتابی درجہ بندی کی بنیاد جہاں وہ کیسے ہے اور علامات کتابی یہ کوئسٹن جو ہے اس کے اوپر آپ نے کوئسٹن لکھنا ہے علامات عملی کتابی درجہ بندی کی بنیاد ہیں اس محبولہ کی روشنی میں بحث کریں ٹھیک ہے اوکے اللہ حافظ اللہ آپ کے وقت میں برکت دے خدا حافظ انشاءاللہ کل نئے ٹوپک کے ساتھ آپ سے ملاقات کرتے ہیں